اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے میں ہوں اسمت علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آر ٹی وی دوستو خوبوں گلکارہ عربیہ پرزادہ کا سام رکھنے کے الزام میں چالان سنیچر کو صوبہ بنجاب کے محکمہ تحبت جنگلی حیات نے شہرتیابتہ پاکستانی گلکارہ عربیہ پرزادہ کو چار عدد سام پو اور ایک عدد مگرمچ رکھنے پر چالان کیا ہے تبصیلات کے مطابق محکمہ وائل لائف کو سوشل میڈیا اور دنیا نیوز کے ذریعے اطلاع ملی ہے کہ عربیہ پرزادہ نے غیر قانونی طور پر چار عدد سام پو اور ایک عدد مگرمچ اپنے سیلون میں رکھے ہوئے ہیں لیکن وائل لائف ایک کی خلاف پرزی ہے لہذا وائل لائف ایک کی خلاف پرزی پر ملزم کو وائل لائف ایک دنیسو بہتر کے تخت کروئی اون میں لائی گئی محکمہ وائل لائف فنجاب کے مطابق رابیہ پرزادہ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں وہ ممنوع اور محفوظ قرار دی گئی جنگلی حیات کے ساتھ پائی گئی ہیں یوٹیوب پر موجود پچاس سیکنڈ کی ایک ویڈیو میں رابیہ پرزادہ کو آج دہے اور مگرمچ کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ایک کشمیری لڑکی اپنے سامپوں کے ہمراہ بلکل تیار ہے اور یہ سب موڈی کے لیے ہیں اور موڈی اس کے لیے تیار ہو جاؤ یہ سب میرے دوست ہیں جس کے بعد وہ کشمیر سے متعلق گانا گنگنا رہی ہوتی ہے رابیہ پرزادہ نے بات کرتے ہوئے فجائب کے چلان میں آئیت کی گئی عظامات کی تردید کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس کوئی بھی سامپ یا مگرمچ نہیں ہے یہ مگرمچ اور سامپ اپنے گھر کے قریب موجود قلی میں موجود سپیروں سے حاصل کیے تھے اور اکثر وقت ان سے اپنے مختلف ارکاریں وغیرہ کیلئے حاصل کرتی رہتی ہوں جو کہ ان کو واپس کر دی جاتے ہیں